اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں ٹک ٹاک خیلی سے امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ریبٹس بلکل ٹک ٹاک ہو گئے جی میں تاریخ عباس عباس ریبٹ فارم والا اور آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے بریڈنگ باکس نیسک باکس بنی باکس یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ان کے جو سائز تھا جو لوگ تھا وہ ساری چیزیں بتائی تھی لیکن کچھ دوستوں کو شاید وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے ریگرسٹ کی تھی کہ دوبارہ ذرا تفصیل کے ساتھ ان کی جو ہے ویڈیو بنائی جائے اگر آج کل دیکھا جائے تو بہت سارے مختلف ڈیزائن میں جو ہے وہ بن رہے ہیں اور اپنی مدد آپ اور جس طرح لوگ چاہتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی لئے بنا لیتے ہیں تو جو ہم اپنے فارم پہ کافی عرصے سے یوز کر رہے ہیں ایک ہی ڈیزائن ہم نے بنایا ہوا ہے اور اس کو ہی یوز کیا جا رہا ہے الحمدللہ اس کے ریزرٹ بھی ٹھیک ہے ابھی تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا کہ ہم اس کا ڈیزائن چینج کر سکے تو چلیں اپنی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ پورا کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک سیکنڈ یہ میں تھوڑا سا اس کو یہاں پہ کرنا اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا یہ ایریا اوپن ہے اچھا اس کا ایریا اوپن رکھنا کیوں چاہیے وہ اس کی وجہ اگر آپ نے میری پہلی والی ویڈیوز دیکھی ہے جو میں آپ کو اس میں بتا چکا ہوں کہ اگر فیمیل بنیز دے تو تقریبا اس کو لازمی چیک کرنا چاہیے لیکن وہ بھی فیمیل کو کیج سے نکال کے چیک کریں مطلب وہ کیج میں رہیں تو آپ نے ہاتھ واتھ نہیں مانا اور گلپس پہننا ہے آپ نے جو ڈیسپوزیول گلپس ہوتے ہیں تو اس میں تقریبا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فیمیل کیا کر رہی ہیں اس نے بنیز دیئے زندہ ہے یا مرے ہیں یا بنیز کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہوئے تو اس سیڈ کو اوپن رکھنے کا توڑا یہ فائدہ ہے جو ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر یہ لنگ میں آپ کو دکھاؤں یہاں سے یہاں تک جو اس کا یہ سائز ہے یہ ہیں جناب سولہ انچ یہ سولہ انچ کا سائز ہیں اور یہ کافی ہوتا ہے کوئی بھی ایوریش فیمیل کیلئے جو تقریباً ٹو کیجی کی فیمل ہوتی ہیں یہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ ہم نے رکھا ہوا ہے ایک فوٹ یعنی کہ بارہ انچ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اچھے جو یہاں پر سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے بریڈنگ باکس میں یہ والے سامنے والا یہ جو پیس لگا ہوا ہے یہ ہے کیونکہ یہ کم سے کم آپ نے پانچ انچ کا رکھنا ہے نہ آپ نے پانچ جس سے زیادہ رکھنا ہے یا کم رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فیمل جب اندر جاتی ہے تو یا تو وہ جم کرتی ہیں یا پہلے جو ہاتھ والے پہلے دو پیر ہے وہ آگے رکھی پیچھے والے جم کرتی ہیں اور جب وہ نکلتی بھی بریڈنگ موقع سے تو وہ ایسا ہی سام ایسا ہی کرتی ہے اگر آپ زیادہ رکھو گے تو وہ زیادہ جم کرے گی وہ بنیز کے اوپر جائے گی اور جب نکلے گی تو جم کرے گی تو اس کے بیگ سائیڈ کے جو پیر ہے اسے بنیز لگ سکتے ہیں تو اس لیے احتیاط کیجئے گا کہ یہ والا جو حصہ ہے وہ آپ نے فائف انچ سے زیادہ نہیں رکھنا چھیک ہے جو یہاں کا یہ سپیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے یہاں تک یہ تقریباً دس انچ کا ہے تو یہ والی جگہ آپ دس انچ رکھ لیں اگر آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ رکھ لیں اگر آپ کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنے جو حساب سے رکھا ہوا ہے وہ رکھا اچھا ایک اور ضرور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اکثر کچھ لوگوں کو جو ہماری ورسپ یا فیس گروپس ہیں وہاں پہ دیکھا ہوا ہے کہ جو بریڈنگ بوس کے نیچے والا حصہ ہے انہوں نے جو جالی لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاف انچ کی اور میں بہتہاشا دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس میں بنیز کے جو پیر ہوتے ہیں وہ بس جاتے ہیں تو نیچے آپ نے یہ والی جالی لگانی ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ والی جالی آپ نے لگانی ہے اس میں بنیز کے پیر نہیں پستے چھیک ہے اس میں کوئی اور اس طرح کا ایشوز نہیں ہوتا بنیز اور اگر فیمیل بھی اندر یورین کرے تو وہ آسانی سے یہاں سے نکل سکتا ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ نرم ہوتا ہے اس میں بنیز کے پیر بھی نہیں دھوٹے کوئی اور ایشوز بھی نہیں ہوتا یہ بالکل کپڑے کی طرح ہوتا ہے ویسے تو لوہے کا بنا ہوتا ہے لیکن یہ کپڑے کی طرح محسوس ہوتا ہے تو اس کا کوئی ایشوز نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بنائے تو یہ نیچے والی جو جالی ہم نے لگائی ہے جو جال ہم نے لگائی ہے کوشش کریں کہ اس طرح کا لگائے جو ہاف انچ کا ہوتا ہے وہ نہ لگائیں پاکی سائز کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جو یہ والی ایڈیا ہے آپ اس کے سابسی کم اور زیادہ وہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر کچھ اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ